تو یاد رکھو مولانا شلو علی تھانوی نے یہ لکھی اے بات کہ اللہ نے عورت کو جو بھائی دی ہے نا اور باپ دیا ہے وہ اس لیے کہ عورت کو بے وقوب بنانا آسان ہے دیکھو پھول ہے عورت کی مثال ہے پھول کی اس کے گرد کانٹے ہوتے کے نہیں ہوتے تو عورت پھول ہے اس کے گرد باپ اور بھائیوں کے کانٹے اللہ نے رکھے ہیں سمجھے باری یہ بات باپ اور بھائیوں کے سالے پیدا کیا اللہ نے سالہ بھی فطری پیدائی شاہی ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک بہنوئی کو کیا ملائے گفت کہ تم تمیز سے زندگی گزارو کیونکہ عورت کے حقوق مطالبہ کرنے والا اگر پیچھے کوئی مرد نہ ہو تو اکثر سو فیصد نہیں آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اکثر مرد پھر بیوی کے حقوق ضائع کر دے بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں میرا میاں ظلم کر رہا ہے ظلم میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بھائی کو بتاؤ کہہ رہا ہے بھائی ہے ہی نہیں یا ایک بھائی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اس لئے کہتا ہوں وہ بچے پیدا کرو تاکہ اپنی بیٹیوں کو بیٹے تو دو بھائی تو دو کل وہ دفاع کے لیے کھڑے تو ہو آنکہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں لاواریس عورتوں پر ظلم کا ریشو زیادہ ہے پیچھے سالے ہونا ایک ڈی ایس پی ہے ایک جناب مرشنڈ نیوی میں ہے ایک جناب آرمی میں ہے پھر دیکھو ظلم کر کے پھر آئیس میں نے دیکھا ہے پھر تمیز سے چل رہے ہوتا ان کو پتا ہے بھائی اس کے رشد آرمی ہے تو اس لئے خواتین کو میں یہی کہوں گا حد تل امکان جب تک سخت مجبوری نہ ہو ارینج میریج کریں لڑکے سے بولیں تم میں دم ہے ساری دنیا کو بتاؤ پٹو پتا چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو کیونکہ یہ دوسری شادی کرنا آدمیوں کا کام ہے جو مرد نہیں ہے اس کا کام بولو بھائی نہیں ہے کوئی واقعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے چند ہر قائدے سے کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر میں کبھی اس کی ترغیب خواتین کو نہیں دیتا کہ کسی مرد سے آپ چھپ کے نگاہ کر لیں وہ کم بغت وہ کچھ دن میں ایسا عذاب بنا دے گا نا زندگی یہ تو جو آج کل جو بیویوں کے حقوق پبلک ادا کر رہی ہے یہ اللہ کے خوف سے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی یہ تو اس لیے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے اپنے بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے کیونکہ جب گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا سب سے وہ آپ کے بھائیوں کی بھابی بن گئی پھر جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کے بھائی اس کے تایا بن گئے دوسرے بھائی اس کے چاچو بن گئے ایک بہن خالہ بن گئی یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں تو ان حالات میں بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے آپ کو پتا ہے پورا خاندان ان والو ہے بھائی اور چھپ کے فلیٹ لے کے رکھا ہے وہاں پہ چھپن چھپائی کھیل لے ہو تو لفظ ہی تو زمان سے نکال لیں کیا پتا چلے گا تو وہ لٹکا دیتا ہے مرد ظلم کرتا ہے پھر بعض تو ایسا کرتے ہیں پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں نہ حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے جو میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر انسان کا بچہ بن کے تمیز سے